اگر آپ ان انکل پر غور کریں اگر آپ پیٹ کا جائزہ لیں تو ان کا پیٹ یا توند باہر نکلی ہوئی ہے تو اس طرح کے لوگوں کے لئے خصوصی طور پر پانچ ایسی ٹپس ہیں کہ آپ کو ڈائٹنگ بھی کرنی نہیں پڑے گی آپ کو کھانا چھوڑنا بھی نہیں پڑے گا آپ کو صرف لائف سٹائل میں تھوڑی تبدیلی کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے آپ کا جو وزن ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور خاص طور پر یہ جو انکل کی آپ نے توند دیکھی ہے تو اس طرح کی توند جو ہے وہ آسانی سے ایک تو واپس چلی جائے گی اور پھر کافی لمبے عرصے تک کے لئے یہ واپس جائے گی جب تک کہ وہ اپنا لائف سٹائل پھر خراب نہیں کر لیتے اس میں جو سب سے پہلی جو ایک لائف سٹائل کی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں آپ کو چھوڑنی چاہیے ایک تو سفید زہر ایک ہوتا ہے جس کو ہم عام زبان میں چینی کہتے ہیں یا آپ اس کو شگر کہتے ہیں وائٹ شگر کہتے ہیں لیکن میڈیکل کی دنیا میں اس کو بہت زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے یہ جو چینی ہوتی ہے اب کمال کی بات یہ ہے کہ نہ اس میں کوئی وائٹیمن ہے نہ اس میں کوئی منرل ہے اس میں صرف کیلریز ہیں اور زبان کی ایک عادت ہے چسکہ ہے ایک روٹین ہے کہ جس کا ہم شکار ہو چکے ہیں اب یہ شگر کیا کرتی ہے کہ یہ سب سے آسان حل ہے وزن بڑھانے کا اور اسی طرح سے سب سے آسان حل ہے وزن کو کم کرنے کا کہ اگر آپ اپنی زندگی سے صرف شگر ہی ختم کر دیں کم بھی نہ کریں اس کو ختم کر دیں تو اس سے نقصان نہیں ہے آپ کو کوئی منرل وائٹیمنز کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا آپ کو لیکن کیونکہ یہ صرف کیلریز کی بھرمار ہے تو آپ کی جو یہ توند ہوتی ہے یا وزن ہوتا ہے یہ بہتر ہو جائے گا اب ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں تو عادت ہے میٹھا کھانے کی تو آپ پھلوں سے یہ میٹھا جو ہے یا مٹھاس جو ہے لے سکتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ مجبور ہوں تو وہ گوڑ استعمال کر سکتے ہیں مصری کی ڈلی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ پھلوں میں دیکھیں تو خوشک کیے ہوئے یہ جو بیریز ہوتی ہیں بلیک بیریز اور بلو بیریز اور سٹرابیریز جو ہیں تو ان کے اندر مٹھاس بہت ہوتی ہے تو ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو قدرتی یہ چیز ہے اور اسی میں جو شگر کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کو آپ کو کم کرنا چاہیے بہت کم کرنا چاہیے وہ ہے نمک کا استعمال جو نمک کا استعمال ہے اس کی آپ وزن کے ساتھ کیا اہمیت ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کبھی بھی وزن کم کر رہے ہوں گے ڈائیٹنگ کے ذریعے چلیں بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ ابتدائی دو ہفتے میں آپ کا وزن جلدی کم ہوتا ہے بنسبت بعد کے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم سے پانی نکلتا ہے وہ جو پانی ہوتا ہے اس کا ایک اپنا وزن ہے مٹاپا ہے آپ کے جسم کے اوپر جب آپ نمک کا استعمال کم سے کم کر دیتے ہیں جیسے کہ سبزیاں ہیں سلاد ہیں پھل کھاتے ہوئے بندوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت نمک لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ختم کر دیں تو نمک کے اندر یہ اصلاحیت ہوتی ہے کہ یہ آپ کے اندر جسم کے اندر پانی کو روک کے رکھتا ہے اب جب آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے وہ وارٹر کو ریٹین نہیں کرے گا وارٹر ریٹینشن نہیں ہوگی پانی نکل جائے گا تو اضافی وزن سے آپ کو نجات ملے گی تو آپ کی جو پہلی لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے اس میں آپ کو صرف یہ میں کہوں گا کہ آپ شوگر یعنی چینی اور نمک نمک کا استعمال کم سے کم کریں اور شوگر کا استعمال چھوڑ دیں تو آپ کے وزن جو ہے قدرتی طور پر ڈائٹنگ کیے بغیر آپ کو جو پہلی ٹیپ ہے وہ یہ وہ ٹیپ ہے دوستو دوسرے نمبر پہ جو لائف سٹائل کی ٹیپ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو بہت زیادہ چبا چبا کے کھانا ہے چبا چبا کے کھانا جو کھانا ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھانے کو چبا چبا کے کھاتے ہیں تو آپ کا ایک ہارمون ہوتا ہے جو میدے سے جس کا اخراج ہوتا ہے جس کو ہم بھوک کا ہارمون کہتے ہیں کیونکہ جب آپ چبا چبا کے آہستہ آہستہ کھانے کو کھاتے ہیں تو وہ ٹائم زیادہ لگتا ہے یعنی پہلے آہ تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جب ٹائم زیادہ لگے گا اور یہ خوراک آہستہ آہستہ آپ کے مدے میں اب جا رہی ہے سٹمک میں جا رہی ہے اور جب یہ سٹمک میں جا رہی ہے تو وہاں سے ایک ہارمون کا اخراج ہوتا ہے جس کو ہم گریلن کہتے ہیں وہ بھوک کا ہارمون ہوتا ہے کہ جب ہم بھوک کے ہوتے ہیں جب ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے تو ہمارا جو میدہ ہے وہ ایک ہارمون گریلن نامی ہارمون کا اخراج کرتا ہے تو جس سے ہمارے دماغ کو ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا چاہیے لیکن جب آپ کھانے کو چبا چبا کے کھا رہے ہیں ٹائم زیادہ لگا رہے ہیں تو میدہ اس ہارمون کا اخراج بند کر دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک اور ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم لیپٹن کہتے ہیں وہ اس وقت اس کا اخراج ہوتا ہے کہ جب برین کو یہ دماغ کو یہ میسج جانا ہو کہ ہمیں خوراک کی ضرورت نہیں ہے ہماری بھوک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو لیپٹن جو ہے اس کا اخراج زیادہ ہو جاتا ہے گریلن جو ہے اس کا اخراج کم ہو جاتا ہے جسے آپ کی بھوک کم رہتی ہے دوسرا جب آپ نے کھانے کو چبا کے کھانا ہے تو بنیادی طور پر آپ اپنے کھانے کو ایک لیکوڈ کی شکل میں اپنے میدے تک بھیجتے ہیں دیکھیں جیسے ہی کھانا آپ کے میدے میں جائے گا تو اس کے ساتھ ہی اس کھانے کی جو ڈائیجیشن ہے یا انہزام ہے اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کھانے کو اس حالت میں بھیج دیں گے میدے کے اندر کہ ابھی تو وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہی نہیں ہوا تو میدہ جو ہے اس کی ساری انرجی اس کام میں لگ جائے گی بجائے اس کے کہ وہ آنتوں کی طرح انہزام کے عمل کو شروع کرتا تو اس لیے کھانے کو جو آپ نے زیادہ دیر تک چبانا ہے اس کا مقصد یہ ہے تاکہ میدے تک کھانا اس حالت میں جائے جب وہ لیکوڈ حالت میں بن چکا ہو ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ اپنے میدے کو وہ کام سوپ دیں گے جو آپ کے دانتوں کا تھا یعنی چبا چبا کے کھانے کو ایک شکل اس کی تبدیل کر دینا تو پھر آپ کا میدہ خراب ہی رہے گا تو دوسری جو لائف سٹائل کی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جب اب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو سکون سے کھائیں آرام سے کھائیں اور کھانے کو کافی دیر تک چبائیں اور اس کے بعد اس کو آپ نگلیں تیسری جو لائف سٹائل کی ٹپ ہے دوستو اس کا تعلق ہے کہ آپ نے اگر روزانہ چودہ سے سولہ گھنٹے تک آپ کچھ نہیں کھاتے ہیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کے وزن کو لوز کرنے میں اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ میں نے تو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا آپ کو کہ ہم ڈائٹنگ کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ تو ڈائٹنگ کا کونسپٹ ہے دوستو یہ بنیادی طور پر ڈائٹنگ کا کونسپٹ نہیں ہے پرانے لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ سر شام یعنی شام ہوتے ہی جب سورج غروب ہوتا تھا تو وہ کھانا کھا لیتے تھے اس کے بعد جب وہ صبح اٹھتے تھے تو اٹھنے کے بعد جب سورج کے غروب ہونے کے کچھ گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد وہ اپنا ناشتہ کرتے تھے تو کیونکہ پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے کہ جہاں پہ گرمیاں زیادہ رہتی ہیں جہاں پہ وہ دن زیادہ رہتے ہیں جن میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور دن بڑے لمبے ہوتے ہیں تو اس طرح کر کے جب آپ سر شام سوتے ہیں اور پھر آپ نے صبح اٹھنے کے بعد پھر کچھ گھنٹوں بعد ناشتہ کرنا ہے تو یقیناً درمیان میں اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ چودہ سے سولہ گھنٹے کی آپ کی ایک ایسی ڈائٹنگ کا کونسپ نہیں ہے لیکن ایک ایسی صورتال بن سکتی ہے کہ جس میں آپ پانی بھی پی رہے ہیں جس میں آپ لیکن کوئی بھی توانائی والی یا انرجی والی چیز نہیں کھا رہے تو اپنی یہ ڈائٹنگ نہیں ہے کیونکہ ڈائٹنگ کا تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ڈائٹنگ کر کر کے ان کے چہرے سے جو ایک ترو تازگیہ وہ کم ہوئی ہوتی ہے اور وہ لوگ ان کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے لیکن لائف سٹائل کی ایک ایسی تبدیلی جس کو آپ انٹرمنٹنٹ فاسٹنگ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ گھنٹوں کے لیے آپ کچھ نہیں کھائیں گے اور باقی گھنٹوں کے لیے آپ کھا سکتے ہیں تو وہ آپ کا وزن بھی کم کرے گی اور وزن کم کرنے کے ساتھ آپ کی شوگر اگر ہے بلڈ پیشر ہے کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی فائدہ دے گی اور آپ کے چہرے کی جو ترو تازگی ہے اس کو بھی برقرار ضرور رکھیں گے دوستہ چوتھے نمبر پہ جو لائف سٹائل کی تبدیلی ہے اس میں بھی یہ دعویٰ برقرار رہے گا کہ آپ نے ڈائٹنگ نہیں کرنی ہے بلکہ ڈائٹنگ کرنے کی بجائے آپ نے جو اپنی خوراک کا انتخاب کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ یعنی آپ کے ایک ایسی خوراک ہونی چاہیے کہ جس کے اندر اچھے والی فیٹس بھی ہوں کے اندر بھی ہوتی ہے ظاہرہ ایووکیڈو بڑا مشہور ہے کہ اس کے اندر اچھے والی فیٹ ہوتی ہے اور اچھے والی کاربو ہائیڈریٹس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے کھانے میں پھل سامل ہے سبزی شامل ہے اور آپ سیلڈ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں آپ اولیوائل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اچھے والی کاربو ہائیڈریٹس یقینی مل جاتے ہیں اور اسی طرح سے جو پروٹین ہے وہ بھی آپ کے خوراک میں شامل ہونی چاہیے مچھلیاں ہیں اور گوشت ہے اور باقی جیسے نٹس ہے یہ بادام اخروٹ وغیرہ تو یہ ساری اگر آپ جائزہ لیں تو یہ بیلنس ڈائیٹ قرار پاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو منرلز اور وائٹیمنز پر مختلف قسم کی کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ کے خوراک میں شامل ہو اب یہ چیا سیڈز ہیں یا مختلف قسم کے جو بیج ہوتے ہیں ان کے اندر بہت کچھ ہے اور اسی طرح سے پھر آپ کے یہ جو جو پھل ہوتے ہیں جیسے کہ انگور ہے جیسے کہ مالٹے ہیں جیسے کہ منگوز ہیں اگر آپ کبھی بھی ان کی نیٹریشن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے اندر بہت کچھ ہے یعنی سیب ہے امرود ہے تو وائٹیمنز ہیں منرلز ہیں سب کچھ ہے تو آپ کی ایک اچھی اور بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ بھی آپ کی توند کو واپس لے جانے کا اور توند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توند تو لوگوں کو نظر آ رہی ہے جیسے ان انکل کی نظر آ رہی ہے تو توند کے علاوہ بھی جو فیٹ پڑی ہوتی ہے آپ کے آرگنز کے ساتھ جس کو ہم ویسرل فیٹ کہتے ہیں جو خطرناک فیٹ کی قسم ہوتی ہے جو الٹرا ساؤنڈ یا سیٹی سکین کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے تو وہ بھی پکڑی جا سکتی ہے تو بیسیکلی لائف سٹائل کی جو چوتھی تبدیلیہ وہ کیا ہے کہ آپ نے ایک بیلنس ڈائٹ لینی ہے پانچویں اور آخری ٹپ جو آپ کے وزن کو کم کرنے میں اور نارمل وزن کو برقرار رکھنے میں آپ کی بہت زیادہ مدد کرتی ہے وہ ہے کہ آپ نے جو پروسسٹ پیکٹ والا اور بہت زیادہ فرائی کیا ہوا یہ کھانے آپ نے پرہیز کرنی ہے دیکھیں جی یہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ مارکیٹ سے یہ چیزیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وزن جتنی بھی وہ کوشش کرنے وہ کم نہیں ہو پاتا بہت زیادہ گھروں میں آپ یہ چیزیں بناتے ہیں تو وہ کبھی کبھی اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن جب آپ اپنی عادت بنا لیں گے ان چیزوں کے استعمال کی تو یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ پھر مسائل کی طرف لے کے جاتے ہیں تو دوستو یہ ہیں وہ پانچ طریقے جن کو استعمال کر کے جو لائف سٹائل موڈیفکیشن میں آتے ہیں جو ایسی ٹپس ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ اس میں ہلکی سی تبدیلی کریں گے نہ آپ نے کوئی ڈائٹنگ کرنی ہے نہ آپ کو کوئی ایکسرسائز کی بات ہوئی ہے بلکہ آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنا پہلے تو وزن لوز کر سکتے ہیں اور پھر جو نارمل وزن ہے اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو پتا ہے اس چینل پر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھے لکھتی ہے تو دوستو نشتداروں سے نیچے شیئر کا آپشن دیا ہوا ہے اس کو پریس کریں اور لنک کر کے کپی کر کے لنک کو کہیں پہ بھی شیئر کر دیں اب اپنا اور اپنے فیملی کا خیال رکھیں لطال آپ کو اور آپ کی فیملی کوئر قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں